صرف آپ نے یہ پارٹی کیوں شئے لگئے تھا؟ میں جو آنا ویژن کے ساتھ ہمنا ہے ہمارا مقصد جو آفاقی ہے یہ کچھ چاند کروڑی کھا سکتا ہے اور اگر اس لہبوں کا ٹھیکیاں ہونا ہے تو یہ بڑی بیمانی ہے صرف بھی رکھتا ہے آپ عمران خان سے بہترانا مدحصر ہے عمران خان کا نظریہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے یہ خوشائل ہے اور اس کا لیبل دیکھ لیں گیا اور اگر آپ کو جاند کروڑی کھا ہمارا ہے کہ ہم حق کو حق کرنے والے ہیں اور حق کا عالم بلان کرنے والے ہیں اس میں کوئی شخص نہیں ہے کہ یہ میل ڈاک ڈومنیٹن سائٹی ہے افلاس بڑھتی ہے مواشر کی اقدار نیچے چلی جاتی ہے اسلام علیکم نابرین میں محلیتر چولی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے اپسیل چینل نابرین میں موجود ہیں چولی جانگویت صاحب جو کہ چیر میں نے آمام دست پارٹی ہے ہم سے باب کرتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ پارٹیوں نے کیوں شروع کی حالانکہ پاکستان میں پہلی پارٹیوں کے بڑھ بمار ہے اسلام علیکم صاحب اللہ علیکم صلی اللہ علیکم صاحب صاحب آپ نے یہ پارٹی کیوں شروع کی یہ پارٹی ہے یہ پارٹی جو ہے دو ایریز میں کام کر رہی ہے بسکلی ایک ہم نظام کی پردلی کے سسلوں میں ہمارا سیدھا اور سترا مقصد ہے یہ کہ ہم اس نظام سے جو آئین پاکستان کی دوسری کلاس جو ہے اس سے متسادن نظام ہے جس کو کہتا ہے کہ آئین کی پہلی کلاس دی ہے کہ آقنیت اللہ کی ہے اور دوسری کلاس دی ہے کہ کوئی بھی قانون یہاں پہ قرآن سنت کے مرافع نہیں بن سکتا تو قرآن یہ کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی ستام لیتا فرق ہے مناپر اتاکہ تم کامیاب ہو جو تو وہ نظام جو ہے وہ سرسر جو ہے اس کے خلاف ہے جماعتی نظام ہے پاکستان کی استعمائی مسائل ہیں ان پہ قومی آواز جو ہے وہ اس وجہ سے متفقہ آواز جو ہے وہ اس وجہ سے بنا نہیں ہوتی کیونکہ یہ نظام جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے لوگوں کو جماعتوں میں تقسیم کرتا ہے پولٹیکل جو ہے نا وہ گروپوں میں تقسیم کرتا ہے اس وجہ سے استعمائی آواز جو ہے نا سنینشل بھی ہو چکی ہے اور پولٹیکل جو شخصی تقسیم نا وہ بنے پر مانے پر ہے پھر اسبائیس بھی جاتا ہے تو کافی سارے ایریز ہیں تو ہم چاہتے ہیں یہ نظام تقدیل ہے ایک دوسرا پاکستان میں عوام کی ویل فیر کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے تو ہم سوشل ویل فیر پولٹیکل پارٹی کے طور پہ ہمیں نئے جو ہے نا وی ان کے ساتھ ہمارا مقصد جو آفاقی ہے اس لئے ہمیں جو اینا آپ سے تو سارے ویل فیر کے ساتھ سے ہی ہیں وہ پیپلز پارٹی در بھی تھا روٹی کپڑا مکان لیکن اپنے میں یہ اترے روٹی کٹھی کر لیا ہے کہ ان کی سو نسلہ بھی بیٹھ کر کھائیں تو خدم نہیں ہوگا آئے تو وہ بھی اسی چکل میں رہے دیکھیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ ہماری جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے اپنا امام اور ہمارے پولٹیشن ہیں ان کو بھی اپنا نظر ہے دیکھیں دو سو سال کی غلامیوں سے اس نے نکلنے کے بعد اٹی میٹلی جو ہے وہ قوم اس کا شوری لیول جو ہے وہ اس سے انکریز کرتا ہے جیسے ہی آپ فاکی نظریہ اسلام کی طرف موف کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کی زمین عرضی ہے اور یہ چیزوں کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے آپ دیکھیں ایک بندہ نے اپنی پوری زندگی میں وہ کوئی چاند کروڑی کھا سکتا ہے اور اگر اس میں وہ کٹھکیاں ہیں تو یہ بڑے بیمانی ہیں اور اس کے لیے بھی اور اس کی اولاد کے لیے بھی کہ کوئی جو ہوگا جو بڑے آئی ایس لیول پہ تھے تو آپ دیکھیں وہ لیے امپائر گر گئی لیکن یہ اس میں کوئی شاکن نہیں ہے کہ وہ ملسٹ ہے جیسے یہ ملسٹ سے قوم نکلے گی الٹی میڈلی یہ فلورش کرنے سرم بھی لکھتے ہیں آپ عمران خان سے بہترانا متاثر ہیں پارٹی کے جھنڈا بھی کلر بھی آمان کی پارٹی جاثر میں آ رہا ہے اسلامی ٹیچ بھی آپ ہم بھی طرح دے رہے ہیں پاکستان کی امام جو ہے وہ سیاسی شنگ کے اگلے لیول پہ ہے وہ اب جو ہے وہ سیاسی لیڈرشپ میں نے جہاں تلاش کر رہی ہے اور الٹی میڈلی چیزوں کو دیکھ رہی ہے تو وہ اتقا کے عمل میں ہے یہ نمو جو ہے یہ اتقا کا جو عمل ہے وہ قوموں کو فلورش کرتا ہے یہ بڑا شاندار ہے اگر ہمارا نظرہ عمران خان کا نظرہ ہے تو یہ اچھی بات ہے یہ خوشائل ہے اگر ہم کسی وجہ سے جو ہے وہ ان کی طرح دیکھتے ہیں تو یہ بہت بات نہیں ہے اس میں اجتماعیت کا معاملہ ہے اور سارے اگر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پاکستان کی ترقی کے لیے اور ملت کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی بات ہے سنجھ فلاک کا کلر بھی ویسا ہی ہے دیکھیں رکھوایا ہے خود پسند کیا ہے یا وہی پی ٹی آئی کا ہی دیکھیں میرز کرتا ہوں ہمارے پاس آپشنز تھی بہت ساری ہم نے دیکھنا تھا کہ کونسی چیز ہمارے نظریہ کو زیادہ میچ کرتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ این وہ ہے کہ پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ دو تکلس میں مشتمل ہے تو اس میں ایک بائٹ ہے جو اقلیت کو اور امن کو ریفلیک کرتا ہے اور دوسرے گرین ہے جو اسلام کو ریفلیک کرتا ہے تیسرے کلر جو ہے وہ امام حسیٰ علیہ السلام کا کلر ہے انقلاب کا رنگ ہے خون کا رنگ ہے اور وہ رنگ جو ہے لال ہے وہ مطابق زندگی کا رنگ ہے تو یہ تین جو ہیں وہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہم انقلاب کی بات کر رہے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولی انقلاب کی بات کر رہے ہیں سوشیو ویل فر انقلاب کی بات کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے وہ کلر چوز کیا جو انقلاب کا کلر ہے لیکن حضرت حسن و حضرت حسین نے تو ظالم کے خلاب آواز بلند کی تھی اور ان کا انقلاب بھی یہی تھا دیکھیں ہم بھی یہ پچھلے دو سال سے جب بربریت کا دور چل رہا ہے دیکھیں ہم تو ہر لیول پہ ہر سطح تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو عارضی زندگی ہے اور عارضی اختیار ہے آپ کا اس کا غلط استعمال جو ہے وہ شیطان کو اگر جنت سے باہر نکال سکتا ہے تو بنی انسان کی اوقات کیا ہے تو ہمیں افاقی نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں خیال کرنا جو یہ گھنکیا کر رہے ہیں یہ اختیار و ارادہ کا معاملہ ہی ہے جس پہ باز پورس ہوگی ہے اور اختیار و ارادہ کے معاملے پہ ہی قوموں کی تعمیر اور اس کی وہاں پہ تقریب جنم لیتی ہے تو انہی ترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ پہ کنٹول لگتا ہے تو اس وقت مقتبہ رنکوں میں جتنے بھی لوگ مدید ہیں ان کو خیال کرنا چاہئے کہ یہ عارضی اختیار جو ہے ان کے پر لیول پہ بڑے سرے لوگ تھے جو اس وقت نونست و نابود ہوگے جن کی قبروں پہ آپ جہنگیر کے مقبے پہ چلے جائیں دوسری طرف خلقِ خدا کی خدمت کرنے والے جو ہے دادہ علیہ جویری وہ بھی پاس ہے اور مقبرا جہنگیر دیکھ لیں وہ بھی پاس ہے اب دونوں کی کنیشنز ہیں ایک طرف جو ہے وہ عمارت تھی طاقت تھی اور اس کا لیول دیکھ لیں کہا جو وہاں پہ اللہ حضب اللہ میں کتے پشاپ کرتے نظر آتے ہیں دوسری طرف دیکھیں خلقِ خدا کی خدمت کا معاملہ تھا حقوق علی باعت کا معاملہ تھا اس پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو وقف ہییا آج دیکھ لیں کہ کئی سو سال بھی زنے کے باوجود کرتے ہیں وہ دا وہاں پہ ہر وقت جو ہے وہ رحمت اور برکت دسمیل اٹھ لی ہے سر ابھی ایک سال اور آپ کی پارٹی کو ریجسٹر ہوئے اور تقائم اور حائل میں چل رہی ہے عوام پسند کرتے جا رہی ہے مجھے یہ بتائی ہے کہ اگر آپ اگلی یعنی کہ الیکشن کنٹینیور میں اگر آپ انگیاب کے مرحکمت بنا لیتے ہیں یا آپ سٹرونگ اپوزیشن میں آئیتے ہیں تو کیا آپ ظالم کے خلاف بات کریں ہم پر یہ ابھی سے بات کر رہے ہیں ظالم کے خلاف دیکھیں ظالم کے خلاف کلمہ حق کہنا جہاد ہے اس میں کوشہ بنید ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیادی اقائد اس میں ہڑیت سب سے بڑی ہے ٹھیک ہے اخوت ہے ہڑیت ہے ٹھیک ہے تو ہڑیت کے دی آپ کو ازاد فکر ہونا ضروری ہے اور ازاد فکر وہ ہیں جو غلط کو غلط کرتا ہے وہ صحیح کو صحیح کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر لیول پر آج سے کلمہ یہ تو کل اقتدار میں ہم آئیں گے نہیں آئیں گے آج ہم اقتدار میں ہے نہیں ہے یہ تو معاملہ ہی نہیں ہے معاملہ تو یہ ہے کہ ہم آپ کو حق کہنے والے ہیں اور حق آلم بلان کرنے والے ہیں وہ شعر ہے کہ کرتا ہے تو کر جائے یہ سر میری بلس ہے سر کل آج شاہ جانزے ہوئے ایک نیجی ٹی وی چینل کے بڑے پروگرام کی انکر ہیں اور ان کے حزبنڈ ہیں ان کو جانی کے ایک ریدو تشدیو کا نشانہ بنائیا تو ایف آئی آر تو ہوگی لیکن ان کے حزبنڈ کو ابھی تک پکڑا نہیں ہے پلیس نے دیکھیں یہ میری ڈومینیٹیم سسائیٹی ہے یہاں پر جو قانون ہے وہ اس کی گرپ نہیں ہے اور خاص طور پر جو عوامی تشدد ہے یا پھر عوامی حقوق ہیں ملڈینیٹیم سسائیٹی میں یہ تشدد کے واقعات صرف اسے جیسے ہیں کہ آپ کی بیراروی دین سے بہت ہٹکے بہت زیادہ ہے اور آپ کی بیراروی میں وہ آپ کو مدر بڑا ازاد کر دیا آپ کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ آپ میں خلاقیات وہ آپ کا مطمئن نظر ہونا چاہیے تو اگر آپ اسی قیفیت میں رہیں گے تو یہ واقعات جنم لیتے رہیں گے ریاستوں کو خلاقیات کا ایک پورا جانم نظام وہ کریئیٹ کرنا پڑتا ہے سر آپ نے رومنیٹنگ سسائیٹی کا ذکر کیا لیکن جس سسائیٹی کے وہ رہنے والے ہیں اس سسائیٹی کے اندر تو رات کو ناوجوان لرکے گاریوں لے کے نکلتے ہیں اور غریب اگر کوئی مزدوری کر کے سائیکل پر جا رہا ہے اس کو کچھوں لیتے ہیں اور آئی تک اس کے پر پرچہ نہیں ہوتا تو اس میں میر رومنیٹنگ سسائیٹی کا تو کوئی رہنے اس میں تو جس سسائیٹی کے اندر ہوئا ہے تو سسائی نکل لینا رہنا ہے اچھے پر یہی ہے راقیہ اچھے کے کسی ملافعات میں گرین ٹام کے کسی ملافعات میں ہوا تو پورا خاندان پولیشن اٹھا لینا تھا میرا نشہال ہے عورتوں پر تشدد کی طرح معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے پورے پاکستان میں یہ کی طرح سے بیئر کیا جاتا ہے جس آپ طبقے کی بات کر رہے ہیں اس میں تو رزیسسنس کا زیادہ سامنے ہوتا ہے کیونکہ مہا پر عورت کو اور مرد کو آلماس برابر دیکھا جاتا ہے تو یہ طبقاتی تقسیم کے باغدور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ میل ڈاک ڈومنیٹنگ سائٹی ہے یہاں پہ عورت کا استحصال ہوتا ہے اور اس کے حقوق کا اس طرح سے خیال نہیں کیا جاتا اسلام نے بہت زیادہ حقوق دیئے ہیں عورت کو اور سب سے بڑھ کے کہ وہ ماما ہے بیٹی ہے یا پھر بیوی ہے ہر صورت میں اس کی عزت اور اس کا اعترام اور اس کا وقار کا خیال رکھنا ہم چھتے حق ہیں اور ہمیں یہ کرنا چاہیے میں آپ کو ایک عرص کر رہا تھا کہ ریاست کو جو اخلاقیات ہیں اخلاقی اقدار ہیں ان کی ترویج کے لیے باقاعدہ سیول سائٹی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ریاست کام کیا کرتی ہے افسوسنا کمر یہ ہے کہ ہماری جو ریاست ہے اس کا عبامی فلاہ و بیبوسر لینا دے رہے کوئی نہیں ہے یہ میں اس گورمنٹ کی بات نہیں کر رہا یہ تلسل ہے پچھلے چالیس سال سے گورمنٹوں کا سیاسی گورمنٹوں کا یا پھر جو ڈیٹریٹر سے بھی اس کے درمین میں رہی یہ تلسل ہے ان کا ان کا عبامی خدمت سے لینا دینا نہیں ہے سر لیکن میں نے جو بڑا ہے کہ اگر آپ کے معاشرے کے اندر سیاسی استقام نہیں ہے تو آپ کی محشت بھی استقام کے قابل نہیں رہی اور جب آپ کی محشت بگڑ جاتی ہے تو آپ کے اخلاقیات آٹومیٹک بگڑ جاتی ہیں جس طرح کہ میں شاہد علی اللہ کا کہنا ہے مفہوم گانگ کروں گا کہ اگر آپ کی محشت بگڑ جاتی ہے تو آپ کے محشت کے اخلاقیات بھی بگڑ جاتی ہیں تو ہماری کو محشت سنبھل ہی نہیں رہی بجتر چھتر سالوں سے آپ نے ایک ہی طبقہ ہے اور لوٹ بسورت کر کے کھائی جا رہا ہے آپ نے مرہ خوبصورت کوئی سن کیا اس میں کوئی شاکہ نہیں ہے کہ جو اخلاقی اقدار اور قدر بھوک تذیب کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتی اس میں کوئی شاکہ نہیں ہے کہ جیسے ہی بھوک جو ہے افلاس جو ہے وہ بڑھتی ہے معاشر کی اقدار نیچے چلی جاتی ہیں اور یہ بڑی وجہ ہے کہ یہاں پہ اخلاقی اقدار جو ہے ان کی امی جو ہے اس کی وجہ نیشت ہے کمزورترین نیشت ہے اور کمزورترین نیشت جو ہے وہ کمزورترین سیاسی نظام کی وجہ سے ہے تو اسی وجہ سے تو ہم نے یہ پارٹی اللہ تعالیٰ سے تقلیق کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے پارٹی کے لئے کیا حالانکہ ہم جماعتی نظام کے اور گروہی تقسیم کے سرسر خلاف ہے اور اسلام کی تباہ میں اس کے خلاف ہے لیکن مجبور ہے ہم کے کیونکہ آئین پاکستان جو ہے اس وقت پارلی ملی جمہوریت کو انڈورس کر رہے ہیں تو ہمیں ایک پارٹی بنانے کے جو ہے وہ مجبور تھے تو ہم نے بنا لی لیکن اسی وجہ سے بنائی ہے ہم نے کہ یہ ہم طبقاتی تقسیم اور وہ جو کمزور سیاسی دانچہ ہے کمزور سیاسی نظام اور کمزور معاشی نظام ان سب کے ہم خلاف ہے ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط سیاسی نظام سیاسی دانچہ ہو مضبوط معاشی دانچہ ہو ملکہ اور اس کے لئے ہم نے سوشیل دلد پروجیم شروع کی ہے عوام کو سماجی قانونی اور اخلاقی تحفظ دینے کے لئے ہم کوشہ ہیں اور اس کے لئے کام کر رہے ہیں صرف وقت کی قیمتی ہوئی اسے میرا آپ سے آخر سوال لیا ہے کہ جو نوجوان یہ آپ کا انٹرویو دیکھ رہے ہیں وہ کیوں آپ کی پارٹی کے اندر شامل ہو دیکھیں پاکستان کا مستقبل ہے ہم نیز آوام دوس پارٹی ہم پاکستان کا مستقبل ہیں اور چونکہ ہماری یہ نوجوان نسل ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف مروف کر رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے دنیا کے جو محروجی حالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں وہ دیکھ رہی ہے کہ تغیبوں کی جنگل جو ہے وہ قریب تا رہے ہیں مسلمانوں کا استحصال پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور ملت کا کونسپٹ ہر بچے کے ہر جہاں نوجوان کے اندر جو ہے وہ مہدزن ہے اور وہ تھاٹے مار رہے ہیں اور اللہ نے وہ کہتے ہیں خدا تجھے کسی طفاں سے عشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں تجھے کتاب سے نمکن نہیں فراغ کے تو کتاب خواہیں مگر صاحب کتاب نہیں تو یہ بچے جو کتاب خواہتے اب صاحب کتاب ہو چلے جا رہے ہیں اور وہ دیکھئے گا کہ یہ ایک نئی تذیب جو ہماری اس وقت کھڑی ہو رہی ہے یہ اسلامائیزیشن کے تذیب مضبوط تذیب کھڑی ہوگی اور یہی رستہ ہے ہمارا حق کا رستہ ہے اور اس پر چونکہ ہم اجتماعیت کی بات کر رہے ہیں ہم پوری قوم کو کٹھا کرنا چاہتے ہیں اور سیاسی مفادہ سے بالاتر ہو کر ہم سب کے لیے خیر کا معاملہ کر رہے ہیں اور سب کو اس میں جامل کریں تو الٹیمیٹی یہ محضوان ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ جوہل جانرل صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظر آپ کا سوچیں سمجھتے ہیں کہ جوہل جانرل صاحب اپنے پارٹی کو لے کر آگے کیسے اور کن کر چل سکتے ہیں کمینٹ بہت سوالات میں مینشن کر لیے گا ملے جارگو جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ